سر اٹھا کر جینے کے لیے قرضوں سے نکلنا ضروری معیشت مضبوط کر کے ہمسائے کو شکست فاش سے دوچار کرنا ہے ایسا میساخِ معیشت ہونا چاہیے جسے آنے والی کوئی بھی حکومت نہ چھڑ سکے ہم نے چودمہ ہنگامی بنیادوں پر کام کیا دیوالیا ہونے کا خطرہ ختم ہو چکا آئیم ایف کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کی جائے گی غریب عوام پر مہنگائی بجلی کا مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے وزیر اعظم کا موڈل سپیشل اکنومک زون کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب پھولوں کا شہر پھر دہشتگردوں کے نشانے پر پشاور کے علاقے حیات آباد میں ایف سی کی گاڑی کے قریب خودکش دھماکا چھے جوان زخمی اسپتال منتقل کر دیا گیا سیکیورٹی اداروں کا علاقے میں سرچ آپریشن دہشتگردی واقعی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی قومی اسمبلی آٹھ اگس کو ٹوٹنے کا قوی امکان نون لیگ اور پیپلز پارٹی قبل از وقت تحلیل پر متفق وزیر اعظم اسمبلی صدر کو بجوائیں گے اقدام سے الیکشن کے لیے نوے روز کا وقت مل جائے گا ابھی تاریخ کا تعیون نہیں ہوا فیصلہ پی ڈی ایم اور اتحادیوں کی مشاورت سے ہوگا وزیر اطلاع ماریہ مورنگزیب کا موقف اسمبلیوں کی تحلیل اور نگران سیٹ اپ پر اعتماد میں نالینے کا اگلہ متحدہ کا وفق وزیر اعظم سے ملے گا شہباز شریف سے دبائی میں دو بڑوں کی ملاقات میں نظرانداز کرنے کا شکوا بھی کیا جائے گا درامدی ادائیگیوں کا دباؤ ڈالر کو پھر پر لگ گئے ایک ہی روز میں بڑی چھلانگ انٹر بینک میں قدر تین روپے اٹھتر پیسے بڑ گئی دو سو تیراسی روپے چار پیسے پر بن اوپن مارکیٹ میں بھی امریکی کرنسی تین روپے مہنگی دو سو اٹھاسی روپے میں ٹریڈ سونے کے نرخوں میں بھی چھ ہزار روپے فی طولے کا بڑا اضافہ اور مرد بہران بن گئے چٹان سعود شکیل نے لنکن ٹائگرز کو دھو ڈالا سری لنکا میں ڈبل سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی کا عزاز بھی اپنے نام گال ٹیس میں قومی ٹیم کی پوزیشن مضبوط شاہینوں نے پہلی ایننگز میں چار سو اکسٹرنز بنا لیے آئیلینڈرز کے خلاف ایک سو انانچاسٹرنز کی برطری موسیقی